آرٹیزم میں مبتلا بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کی بہتری اور سماجی رابطے بنانے میں مدف راہم کرنے والا پاکستان میں تیار کردہ روبوٹ آئندہ سال سے ایکسپورٹ کیا جائے گا روبوٹ کی کارگردگی کو دیکھ کر امریکہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کے اداروں نے گہری دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے خریداری کی پیشکش کی ہے اپنی نوعیت کا منفرد روبوٹ پاکستان کی ٹیک سٹارٹ اپ کمپنی ہیپرو نے تیار کیا ہے جسے ٹیم ٹیم کا نام دیا گیا ہے جو سماجی طور پر موون روبوٹ ہے جسے بچوں کی مدد اور ان کے ساتھ مجھول ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ٹیم ٹیم دنیا بھر میں روبوٹ بیسٹ انٹرونشن کے بارے میں ہونے والے عالمی متعلق کا حصہ ہے جس کے پاکستان میں بہت اچھے نتائج ملے ہیں میڈیکل اور ہیلٹ سائنسز میں انجینئرنگ ٹیکنالوجیز کو بروئے کار لاتے ہوئے زیادہ جامعے اور ہمدرد معاشرے کی تشکیل ہیپرو کا نزبولین ہے ہیپرو کے بانی سی ای او محمد علیہ باس کے مطابق ٹیم ٹیم صرف ایک روبوٹ نہیں ہے یہ آٹیزم سپیکٹرم پر بچوں کے لیے ایک دوست اور سرپرست ہے اس جدید معون ٹیکنالوجی کو آرٹسٹک سی کے منفرد ضروریات کی گہری سمجھ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے ٹیم ٹیم مسنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی سے لیس آٹیزم میں مبتلا بچوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور آزادی سے حرکت کر سکتا ہے اس کے لیے خصوصی مواد تیار کیا گیا ہے جس سے آٹیزم میں مبتلا بچوں کو سکھایا اور پڑھایا جا سکتا ہے اس کا منفرد ڈیزائن پاکستان میں ہی تیار کیا گیا جبکہ آلات اور پرزاجات درامت کے گئے ہیں ٹیم ٹیم کو استعمال کرنے کے لیے خصوصی اپلیکیشن تیار کی گئی ہے جو آٹیزم میں مبتلا بچوں کی دیکھ بھال کرنے والوں اور والدین بہ آسان استعمال کر سکتے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک مسنوعی ذہانت سے چلنے والا روبوٹ ہے جو دو طرفہ بات چیت کمیونیکیشن کی صلاحیت رکھتا ہے فیل وقت اس روبوٹ کی کمیونیکیشن صلاحیت دو زبانوں اردو اور انگریزی تک محدود ہے